سائیور فروڈ کا معاملہ لگتار بڑھتا ہی جا رہا ہے ایسے میں سائیور فروڈ کے چکر میں بڑے بڑے ادھکاری بھی فز جا رہے ہیں حال میں بھاگلپور کی بات کریں تو آدھا درجن سے ادھک معاملہ سائیور فروڈ سے جرا ہوا آیا ہے کچھ میں اف آئی آر درج ہوتا ہے کچھ میں اف آئی آر درج تک بھی نہیں ہو پاتا سائیور تھگی کرنے والے پہلے طرح طرح کا پرلوہ بھن دیتا ہے اس کے چنگل میں جیسے ہی فزتا ہے بس سائیور تھگی کا شکار ہو جاتا ہے کچھ دن پھر ایک بینک منیجر سے سیر کی کھڑی دبکڑی کرنے کا پرلوہ بھن دیا اور جیسے ہی لوگ میں فزا بس خاتے سے ایک لاکھ روپے گائب ہو گیا وہیں جگدیس پھر کے رہنے والے اجبلہ یادب کے خاتے سے ساٹھ ہزار روپے اڑا لیا گیا جب اس کو لے کر اجبلہ یادب سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ میرے پاس نہ تو پین نہ ایٹیم کارڈ اور نہ ہی ہم نے کئی فنگر دیا ہے اس کے باوجود بھی میرے خاتے سے ساٹھ ہزار روپے گائب ہو گیا جب بینک منیجر سے پوچھے تو بولا کہ فنگر دے کر پیسے کی نکاسی کیے ہیں ان کے خاتے کا پیسہ الگ الگ جگہوں سے نکالا گیا اسٹیٹمنٹ میں کبھی بھاگلپور تو کبھی کھگڑیا تو کبھی بیتیا سے پیسے کی نکاسی کی گئی اس باوت جگدیس پور میں افائی آر دلچ کر آیا گیا واتس اپ پر جوڑ کر اب سائیور فروڈنگ کیا جا رہا ہے جب اس کو لے کر سائیور ایکسپرٹ نیسانت کمار سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ سائیور فروڈ کرنے والے گینگ کہیں سے بھی نمبر کی سوچی اوپر کرتا ہے اس کے بعد آپ کو ترہ ترہ کا پروبھن دے کر اپنے چنگل میں فشا لیتا ہے تو سب سے پہلے جروری ہے آپ جس بھی لنک کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اس کو بلکل بھی ٹچ نہ کریں کوئی بھی چیز ایسا اپنے فون میں بلکل بھی ڈاؤنلوڈ نہ کریں جس کے بارے میں جانکاری نہ ہو چھوٹی چھوٹی باتوں کو دھیان میں رکھیں کسی بھی اسکیم کے بارے میں بتایا جائے تو اس کی جانکاری پہلے حاصل کریں اس کے بعد ہی اس پر جائیں تاکہ آپ سائیور فروڈ سے بس سکیں میرے ڈاؤنمیر بلنگ سے پیسہ نکل گیا ہمارا ساٹھ ہزار نکلے ایک بات کیا کیا ہے ہم نہیں نکلے پیسہ منیجر صاحب کو پوچھیں کہ یہ پیسہ کیا ہوا ہمارا تو بلا گا دھار کھتا دے کر کے بولا کہ ہم پتا لگا بھی دس دن میں منیجر صاحب بتلی ہو گئے ہم دھار کھت سے نکلے گا ہے اپنے انسائل ہوگی نہ ہم پنگر دیئے ہیں نہ ہم ٹپ دیئے ہیں نہ ہم سکنیچر کیئے ہیں پیسہ ہم رکھے بھول گیا ہم تہاں سے نکل رہا تھے ہم مروک آدمی کیا جانے گا سر تہاں سے نکل رہا تھے یہ نکل رہا تھے بھاگلپور سے جانتے ہیں کہ نکل رہا ہے پیسہ پرسی کا کھلا ہوگا سکرے سے وہی نکل رہا ہوگا کھا لگ رہا ہے کسے ہو گیا کسے ہو گیا اٹی ایم کارڈ ہے نہیں نہیں اٹی ایم ہے ہم نے پاس موبائل ہے وہ بھی پیسہ نکل رہا ہے کہاں گھر جاتا ہے ہمرا گھر جسکر فتی پور ہوا کہاں ہے اجا اولا جاتا ہے شر لگاتار سائیبر کرائیم کے جو معاملے ہیں وہ الگ الگ طریقے کو دیکھنے کو مل رہا ہے الگ الگ طرح کے لالچ کو دیکھ کر تھگی کیا جا رہا ہے ابھی کیو آر کارڈ اسکین کر کے تھگی کا معاملہ سامنے آیا ہے کیسے لوگ اس سے بچ پائیں گے لوگ کو صلاح ہے کہ جو کسی طریقے کی لالچ ملنا ہے اور جو بھی بھرامک ایڈ آتے ہیں لوگ ان کے بارے کو کچھ بتاتے ہیں تو ان کے بھی سواس نہ کریں اگر کسی طریقے بیسے جانکاری چاہیے ان کو کچھ نیوز ملتا ہے کچھ سکین کے بارے میں بتاتے ہیں تو اس کی جانچ پہلے پولیس سے کرا لی جائے سائیبر تھانہ ہے ہمارے ہاں 24 آرز کارے کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ 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 سارکاری جو ہم لوگوں کے طرف سے چلائے جا رہے ہیں جو اویرنیس کے سکین چلائے جاتے ہیں ہم لوگ بھی کہی جائے کہ اسکول کولیجز میں بھی بچیوں کو بتاتے ہیں اور اپنے فیس بک کے مادے ہم سے سوشل میڈیا کے مادے ہم سے نیے نیے جو سائیبر فارڈ ہو رہے ہیں ان سے بچنے کی اپائے تاکہ کسی انجان لنک پر کلک نہ کریں اپنے پاسورٹ نہ سیر کریں پن نہ سیر کریں اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی انجانے لنک رہتا ہے اس پر جو ہے بے بجہ ہے جو کلک نہ کریں تو اس بچاؤ ہی اس کا سب سے بیسٹ اور سر پولیس کے نام پر بھی تھگی ہو رہی ہے بلکل بلکل کسی طریقے کے لیے کچھ بھی ان کو جانکاری ملتا ہے کہ پولیس کے نام پر کچھ ان کو جانکاری دی گئی جیسے کہ درائے دھمکایا جاتا ہے کہ آپ کے پریوار انجانے پر کچھ کاروائی ہو سکتی ہے تو اس کی ستیتا کے لیے جلا کے جو پولیس پادیکاری ہیں یا آپ کی لوکل تھانا ہے ان سے بھی آپ سمپا کر کے پہلے اس میسیج کا آپ ستیابید کر لیں اس کے اپراند ہی پھر اس کے آگے کروائی کیا جائے اور کسی بھی اس طرح کے فراد کال پر بیسواس نہ کریں ہم نے سدیہ تک پر ہیں پرڑی کوئیس اپنے اپنے اپلبد ہے لوگ پیس سیوا درمی کی تانجوہ موسیقی